بیہار کے بھوچپر میں ایک دل دہلا دینے والی واردات کو انجام دیا گیا ہے یہاں پر ایک دیور نے اپنی بھاوی کے ساتھ ایک طرفہ پیار کے چکر میں اپنی ہی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا بے رہم پتی کی اس کرتوت میں اس کے پتا اور بھائیوں نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تصویروں میں دکھ رہا ہے یہ شخص وہی ہے اس کا نام ہے جے رام دراصل جے رام اور اس کے بڑے بھائی رمیش کی شادی دو سگی بہنیں پونم اور پوجہ کے ساتھ پانچ مئی دو ہزار بارہ کو بڑے ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی پوجہ بہن میں بڑی تھی اور سسرال میں بڑی جیٹھانی تھی لیکن شادی کے بعد پونم کے پتی جے رام کو اپنی بھاوی پوجہ سے پیار ہو گیا جب اس بات کی بھنک پونم کو لگی تو اس نے اپنے پتی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن جے رام اپنی بیوی کی بات کو انسنا کر کے اپنی بھاوی کے ساتھ اویت سنبند کائم کرنے پر آمادہ تھا منگلوار یعنی کی بارہ اپریل کو پونم اور جے رام کے بیچ پوجہ کو لے کر خوب جھگڑا ہوا جس کے بعد گھسے میں آگ ببولہ جے رام نے گولی مار کر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گولی چلنے کی آواز سن پوجہ پونم کے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر پونم کی خون سے لگپت لاش پڑی ملی جس کے بعد دیور کے اس سنسنی خیز ہتیاکان کی گوا بنی اس کی بھاوی یعنی کی پوجہ جو خود جے رام کے ایک طرفہ پیار سے پریشان تھی لیکن اس سے پہلے پوجہ پولیس کو اس ماملے کی جانکاری دے تھی جے رام نے ہی پولیس کو پونم کے مرڈر کی جانکاری دے دی ایک طرف پولیس پونم کے قاتل کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہیں دوسری طرف جے رام اپنے پتہ اور بھائی کے ساتھ مل کر پوجہ کو بھی مارنے کی پلاننگ کرنے لگا جب چاروں پوجہ کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے تو پوجہ نے ان کی باتیں سن لی اور اس کے بعد پوجہ نے اس ماملے کی جانکاری پولیس کو دی اور جے رام کا بھانڈا فوڈ گیا پوجہ سے پوچتاچ کے بعد پولیس نے بتایا کہ 20 سال کی پونم اور اس کی بڑی بہن پوجہ کی شادی کرشنا سنگھ کے دونوں بیٹے جے رام اور رمیش سے ہوئی تھی شادی کے بعد آروپی جے رام کا سمبند پتنی پونم سے زیادہ اس کی بھاوی سے تھا پونم ہمیشہ اس عویت سمبند کا ویروت کر دی تھی جس کے چلتے جے رام نے اسے گولی مار دی اتنا ہی نہیں سسور کرشنا سنگھ بھی اپنی بہووں پر گندی نظر رکھتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مہیلہ کی ہتیا ایک سوچی سمجھی ساجش تھی جب پولیس پونم مرڈر کیس کی جانچ کر رہی تھی تو گھٹنا ستھل پر نہ تو خون کا دھبا تھا اور نہ ہی کپڑوں پر خون کے نشان سبھی ثبوتوں کو صفائی سے مٹا دیا گیا تھا پولیس کو شک ہوا اس لیے پولیس نے آروپی کی بھاوی سے گم بھیرتا سے پوچھتاچ کی تب جا کر ماملے کا کھولاسہ ہوا فلحال پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور سبھی آروپی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں بیرو ریپورٹ کرائم تک موسیقی